ابھی اہم خبر دیں گے آپ کو چودری پرویز الہی رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار نیب نے سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کی نیب کیس میں گرفتاری دوبارہ ڈال دی نیب لاہور کی ٹیم اڈیالہ جل سے پرویز الہی کو لے کر سیشن کوٹ راولپنڈی پہنچ گئی ہے چودری پرویز الہی کا راہداری نمان لے کر ان کو لاہور منتقل کیا جائے گا پرویز الہی کو ڈیوٹی جج خالد حیات کے سامنے پیش کیا جائے گا نیب راولپنڈی کی پروسیکیوشن ٹیم راہداری ریمانڈ پر دلائل دے گی اس بارے میں مزید ڈیٹیلز خالد چودری سے ہم لیں گے خالد رہائی کے بعد فوراں گرفتاری ایسا کافی عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے ابھی کیا آپ ڈیٹ کریں گے کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے ابھی بلکل تھری ایم پیو کے دہت جو ان کی گرفتاری تھی اس کے بعد انہیں اڈیالا جیل لکھا گیا تھا اور آج اس حوالے سے ان کی مدد پوری ہو گئی تھی اور رہائی ملتے ہی لاہور نیب کی ٹیم جو ہے وہاں پہنچ گئی اور انہوں نے فوری طور پر چودری پرویز الہی کو حراست میں لے لیا اور بتایا جا رہا ہے کہ کرپشن کے حوالے سے ایک مقدمہ نیب لاہور میں زرد ہے جس کی بنا پر انہیں جو ہے نیب لاہور کی ٹیم نے حراست میں لیا ہے اور ابھی وہ اڈیالا جیل سے جو ہے ڈسٹک کورٹ پہنچے ہیں جہاں پر اس حوالے سے ڈیوٹی جج خالد زیاد کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا اور اداری ریمانٹ کے بعد فوری طور پر انہیں لاہور منتقل کیا جائے گا جہاں ان سے اس مقدمہ کی بابت تفتیش کی جائے گی جی ٹھیک ہے خالد یہ بتائی گا کہ کب تک ان کو ڈیوٹی میڈیسٹریٹ کے عدالت میں دوبارہ پیش کیا جائے گا جی انہیں اس وقت جو ہے ڈسٹک کورٹ پہنچایا ہوئے اور کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے جو ہے عدالتی آرڈر لینے کے بعد ٹیم جو ہے نیپ کی وہ لاہور کے لیے روانہ ہو جائے گی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ خالد آپ کا بہت شکریہ خالد آپ کا